یہاں کوئی تمہارا سگا نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے مطلب کے بعد تمہیں یاد کرتے ہوں اگر خیالات میں آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضل خرچی نہیں کرنی جائے گی کسی بات کا جواب نہ دے کر ہی تو ہم جواب دیتے ہیں کبھی زیادہ کی لالچ مت کیا کرو کہ یہ حاصل شردہ کی بھی لذک کو ختم کر دیتی ہے یہ لفظ سن کر ایک باپ کس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ بیٹے کی بیوی یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں ناشکری انسان کے زوال کی شروعات ہے اور استغفار بلندی کا بہترین وظیفہ اولاد میں رسک اس وقت تنگ ہو جاتا ہے جب ان میں احتفاق ختم ہونے لگتا ہے وہ اپنے والدین کو یہی کہنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے اب ہم آزاد ہیں ہم اپنی مرضی کریں گے تو ان میں محبت نہیں رہتے وہ ہر کسی کو عزت دینا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ نہ تو ساری زندگی خوشحال رہتے ہیں اور نہ ہی اپنے رسک کو بڑھا سکتے ہیں اللہ پاک نے اپنے دین میں ہر چیز واضح کر دی کہ جو میرے نبی کی عزت کرے گا ان پہ ایمان لائے گا میری کتاب قرآن پاک پہ عمل کرے گا اس کو عزت اور محبت سے پڑے گا تو اس کی زندگی میں سکھ ہوگا اور اسلامی مہینے کے شروع میں یعنی محرم الحرم کے پہلے دس دنوں میں ہر نماز کے بعد سورة القریش کو کسرت سے بڑھا کروکر کہ اس کی برکت سے اولاد میں کسی قسم کی تنگی بھوگ نہ احتفاقی پیدا نہیں ہوتی ساری زندگی خوشحال اور احتفاق سے رہتے ہیں اور کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ان کے حکم پہ چلتے ہیں کیونکہ پاک رب نے اس صورت میں یہی بیان فرمایا کہ جنہوں نے میرے گھر یعنی خانہ کعبہ گھر گرانے کی کوشش کی ان کو میں نے بھوک مفلسی اور پتھروں سے سبق سکایا ان کو ہی وہی جہنور کھا گئے جو میری طرف لے کر بڑھ رہے تھے کہتے ہیں کسی ملک میں ایک شخص کو فانسی کی سزا ہوئی این وقت پہ اس کو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں فانسی سے بجایا جا سکتا ہے اگر تم میرے ایک سوال کا جواب اچھے سے دو تو اس نے پوچھا جناب کون سا سوال ہے وہ بادشاہ نے سوال کیا کہ ایک عورت آخر کیا چاہتی ہے وہ سوال سن کر پریشان ہوا کہ ایک عورت آخر کیا چاہ سکتی ہے اگر میں ابھی کوئی بہتر جواب نہ دے سکا تو فانسی آخر ہونی ہی ہے اس نے بادشاہ سے کہا کہ کچھ مولت دی جائے تاکہ میں آپ کے سوال کا مکمل جواب تلاش کر سکتا اگر پھر بھی کوئی بہتر جواب نہ دے پایا تو آپ نے بے شک مجھے فانسی ہی دینی ہے وہ مولت لے کر چلا گیا اور تلاش میں لگ گیا کہ آخر اس سوال کا بہتر جواب کس سے لگے کہاں سے جواب تلاش کروں وہ پریشان پھرتا رہا پھرتے ہوئے جنگل میں چلا گیا اس کو یاد آیا کہ جیل میں کسی نے اس کو ایک چڑھیل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جنگل کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے وہ دل میں سوچیں لگا کہ موت تو آنی ہے پھر کیوں نہ ایک چڑھیل کا سامنا کیا جائے اس سے بہتر کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا وہ چلتا ہوا اس کے ٹھکانے کے قریب پہنچ گیا اس سے اپنی حقیقت بیان کی کہ بادشاہ نے مجھے ویسے ہی موت کا حکم سنایا ہوا ہے اگر اس سوال کا بہترین جواب نہ مل سکا تو میں اپنی زندگی گما دوں گا اس چڑیل نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہیں سوال کا صحیح جواب بتاؤں گی وہ کہنے لگا کیسی شرط وہ کہنے لگی مجھ سے شادی کرنا ہوگی وہ حیران ہو گیا کہ ایک طرف موت ہے دوسری طرف درد ناک زندگی وہ دل میں سوچنے لگا کہ چلو موت سے اچھا ہے کچھ زندگی گزار ہی لوں گا بے شک جیسی بھی ہو شادی کی رضا مندی ظاہر کر دی اس نے چڑیل سے شادی کر لی شادی کے بعد چڑیل نے کہا کہ تم نے میری بھات مان لی اب تمہاری مان لی کہ میں تمہیں خوش کرنے کا ایک موقع دیتی ہوں کہ تم فیصلہ کرو میں دن کو چڑیل بنوں یا رات کو اور ایک وقت میں پری بنوں یہ فیصلہ تم کرو میں کس وقت پری بن کر رہوں اور کس وقت چڑیل وہ سوتنے لگا کہ اگر اس کو میں نے دن کو چڑیل بننے کا کہا تو میرا سارا دن در میں گزرے گا اور اگر رات کو چڑیل بن گئی تو ساری دات در میں گزرے گی وہ پریشان اور حیران تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ موقع اس کو ہی دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی فیصلہ کر لے اس نے چڑیل سے کہا یہ حق میں تمہیں دیتا ہوگا کہ تم جیسے مرضی کرو مجھے منظور ہے یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ فیصلہ تم نے مجھے دیا ہے اب میں ساری زندگی پری بن کر رہوں گی تم نے مجھے اپنی مرضی کی زندگی دی ہے اور تمہارے باتشاہ کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ایک عورت کو اس کی مرضی پہ چھوڑا جائے تو وہ فقیر کو بھی باتشاہ بانا دیتی ہے عورت ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کو مرضی کی زندگی دھی جائے اس پہ کوئی حکم مسلط نہ کریں ہمیشہ اپنی عورتوں کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے دیں کیونکہ جب آپ گھر کی عورت پہ حکم چلاتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے اور ایک عورت مرض کو سب سے بڑا نقصان یہ دیتی ہے کہ اس کی اولاد کی زندگی کو بہترین پرورش نہیں کرتی اور معاشرے بھی برے لوگوں میں چھوڑ دیتی ہے جو اس کی پوری نسل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے خود بھی خوشگوار زندگی گزارے اور اپنے گھر میں بہترین محول بنائیں جب گھر کا محول اچھا اور بچوں کی پرورش اچھی ہوگی تو گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی اور گھر میں سکھی سکھ ہوگا